انہوں نے تو دھوکہ دیا عوام کو انہوں نے کہا تھا ہم نواز شریف وزیراعظم بنے گا اور جب ووٹ نہیں پڑا تو کہہ جا بھی شاباز شریف آئے گا تو اس وقت آٹا کیوں سستہ تھا آج جب ڈیفائنڈ نہیں کر رہا ہے تو بس اس کا مطلب آٹا مہنگا بیش آپ نے سیاد کارٹ بند کر دیا خیبر پختنخواہ سے جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یہ صرف سوچ نہیں یہ تباہی یہ تباہی کی علامت ہے یہ اسی سوچ بلکل ان کی سوچ میں تو سنا تو صحیح آپ نے بلال صاحب وہ کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا سر نہیں مولا صاحبہ میری ارسل رہے ہیں بات تو یہ ہے نا کہ پیم ایلین والے ان شخص کو ذرا سمجھائیں مجھے آواز نہیں آتی کہ بات کریں دلائل کے ساتھ یہ وہ ایسا بندہ ہے جس نے ثابت کر دیا وہ جیل میں رہ کر انہوں نے ان کو شکست دیا تو مہربانی کریں لیڈر جو ہے نا وہ اسی طرح لیڈر بنتا ہے یہ نہیں پنتا ہے کہ بھاگ جائے پھر اس کے بعد آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پی ٹی آئی کے شوکت یوسف زی نے نون لیگی بلال کیانی کو لائیو شو میں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اور کہا کہ ان کی پارٹی ایک فیملی پارٹی ہے وزیر آزم بھی ان کی فیملی کا ہوتا ہے وزیر آلہ بھی ان کی پارٹی کے فیملی میں سے لیا جاتا ہے تمام عدوں پر بندر بانٹ کی جاتی ہے بلال کیانی جیسے لوگوں کو تو نون لیگ میں گاس پیر نہیں ڈالی جاتی ہے آئیں پہلے سنتے ہیں کہ شوکت یوسف زی نے نون لیگ کو مزید کیسے بے انقاب کیا پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کر دیں فیملی پارٹی ہے اور فیملی پارٹی میں یہی ہوتا ہے کہ چچا وزیر آزم ہوگا وہ خود وزیر آلہ ہوگی اسی طرح جو اس کی کزن ہے حمزہ شہباز اس کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا اس طرح ان کے فیملی کے دوسرے لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا یہ تو ایک الگ ایشو ہے یہ تو شروع سے فیملی پارٹی رہی ہے اور فیملی اقتدار رہا ہے ان کا اب اصل چیز یہ ہے کہ جو حکومت بنی ہے کیا جو انہوں نے عمران خان کو ہٹایا تھا اس بنیاد پر کہ جی عمران خان جو اس ملت پر مہنگائی کے ذمہ دار ہیں اور معیشت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور ڈالر جو ہے وہ ڈیڑھ سو پہ پہنچ گیا ہے اور وہاں سے اسار ڈار صاحب کو لائے گیا کہ جی وہ ڈالر کو آگے نہیں جانے دیں گے اس کو بریک لگے گا وہ کہاں بریک لگا ہے تین سو پہ پہنچا دیا یہ جو پیپرز پارٹی آج شامل نہیں ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ بھی تو یہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسار ڈار پھر آ رہے ہیں معیشت کوئی سمبھال ہے جو سب سے بڑے ایکسپرٹ ہیں ہم نے تو کچھ جگہوں سے سنا ہے بلال کیانی صاحب بھی آ سکتے ہیں اب تو کوئی گلہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں دونوں جماعتیں جو تین تین بار چار چار بار اقتدار میں رہ چکی ہیں اب کوئی گلہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہتے تھے کہ یہ ایکسپرٹ ہیں حکومت چلانے کی یہ سارے ایکسپرٹ مل گئے مولانا صاحب بھی مل گئے ان سب نے مل کر آٹا کو جو گیارہ سو روپے اور ہزار روپے بوری تھی اس کو تین ہزار پہ پہنچایا ڈالر کو تین سو پہ پہنچایا اس کو دیکھیں آپ پیٹرول کو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہے جس سے ایک عام آدمی کا جنہ حرام ہوا ہے یہ ان کے دور میں ہوا یہ کیوں الیکشن میں ان کو پھنٹیا پڑی الیکشن میں بلہ نہیں تھا عمران خان جیل میں تھا اور ہمیں نشان جو ہے اپنی مرضی کے نہیں ملے اس کے باوجود آزاد حصیت میں بھی کتنے لوگ اسمبلی میں پہنچے جو پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ تھے یہ کیا تھا یہ بات جواب سرنا ہے کہ آپ لوگوں نے پہنچ کے سر کیا کیا آپ کے ووٹرز نے آپ کو میرا عرض سنیے گا آپ کے ووٹرز نے آپ کو ووٹ جی چلیں آپ مکمل کر لیں میرا سوال بڑا ضروری ہے اس بات پہ آپ کو لوگوں نے اسی لیے بھیجا اسمبلی کہ آپ حکومت بنائے کنڈی صاحب کہہ رہا ہے آپ سے کچھ بیگ ڈور اگر آپ نے ہوئے میں بھی ہے نہ آپ نے ووٹ مانگا پی ایم کا نہ کچھ تو آپ پھر بلا وجہ آپ لوگوں کو ووٹ کیوں دھائیا کر دیا دیکھیں دیکھیں مونہ مونہ یہ تو یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کسی چڑیا کو یا اس کو پکڑتے ہیں نہ ٹرےپ ڈالتے ہیں تو اس ٹرےپ میں جس طرح مشلی کو پکڑتے ہیں تو ٹرےپ کر کے پکڑتے ہیں یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا آپ نے ہماری ایک سو ستر ایک سو اسی سیٹیں بن دی ہیں جو تیمور جھگڑا یا کامران یہ کتنے لیٹ سے جیت رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے اس بات کا بیس بیس ہزار لیٹ سے جیت رہے ہیں ان کی سیٹیں لے لیا میں اپنی بات نہیں کروں گا چلو میں ہارا ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ہارا ہے اس لیے میں اپنی بات کرتا ہی نہیں ہوں جو لوگ ہارے ہیں جن سے سیٹیں لیے اس کو ایک لاکھ چھتیس کر دیا اور وہ بیچارے کو وہیں پہ روک دیا یہ اس طرح کے ڈرامے کر کے ان کو اساملے میں پہنچا کہ آپ یہ خیر کی توقع کریں کہ پاکستان بہتر ہو جائے گا اس کے ذمہ دار کو اور مجھے بتائیں آج جو انتشار ہے آج جو ملک کے اندر جو کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر پاس سکیں گے یہ لوگ جو آئی ایم ایف کی شرائط آنے والی ہیں اس وقت جو مہنگائی نہیں تو آئی ایم ایف کی شرائط آپ لوگ لائیں گے عوام ان کی پوش پہ نہیں کھڑی ہے تو دو مہینے بعد مولا اگر کوئی مسئلہ آیا تو آپ کی وجہ سے آئے گا کیونکہ آپ لوگ خطوط اور خطو کتابت آئی ایم ایف کو آج کا نہیں کر رہے نہیں نہیں ہماری بات سنیں دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں مولا نہ آئی ایم ایف ہماری وجہ سے کس تروکے گا ان کی اپنے مفادات ہوتے ہیں آپ کو سب کو پتا ہے ان چیزوں کا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہاں ہم یہ ہم یہ ضرور پوچھیں گے کہ جو بھی کرزہ پاکستان کو مل رہا ہے کم اس کم وہ عوام پہ تو خرش ہونا یہ پیسہ کہاں جاتا ہے یہ جو اتنا بڑے بڑے کرزے لیا جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہماری حکومت کے ختم ہونے کے بعد کتنا کرزہ لیا گیا آج مہنگائی زیادہ یا اس وقت مہنگائی زیادہ تھی عوام اس وقت پریشان کارٹ بند کر دیا خیبر پختنخواہ سے جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لنگر خانے بند کر دیا آپ مجھے بتائیں کہ جس وقت آپ نے صحیح ہے ابھی آپ نے سنائے کہ کہتے ہیں کوئی اس کے علاوہ کریڈنشلز نہیں ہیں شوکت صاحب نے کہا کہ سوائے اس کے جی فیملی اورینٹڈ ایک پارٹی ہے تمام کو اس لیے اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ بھی انہوں نے یہی کریڈنشلز بتائیں اور انہوں نے بہت طویل شاخصانہ بتایا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں قیمتیں الگ الگ چیزوں کی ڈالر کی انکلوڈڈ کہاں سے کہاں چلی گئی تھی اور کیا ہوا تھا پھر یہ بھی بات صحیح ہے کہ ڈار صاحب کو آپ لوگ لے کے آئے وہ خود مفتہ صاحب پر تنقید کرتے تھے تو یہ اس دس ایکنومک پرفارمنس جی دیکھئے بات یہ میں شوکت صاحب کی بات سنکے ہمیشہ خوشی تو نہیں کہوں گا بندہ ہسنے کے علاوہ ہستا بھی ہے اور ساز روتا بھی ہے کیونکہ یہ صرف ان کی غلطی نہیں ہے ان کی پوری جماعت جو ان کے لیڈر ابھی جو سو کالڈ لیڈر ہیں جو جیل میں بیٹھے ہیں وہ بھی اس طرح ہی تھے ان کے پاس تنقید بھی ان کی جالی ہوتی ہے اور چار سال اقتدار کے بعد بھی ان کے پاس اپنی کارکتگی کے کہنے کا کچھ نہیں ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ہماری جماعت پشلی تین دہائیوں میں اس ملک میں سب سے زیادہ پاکستان کو ترقی دلوانے والی جماعت ہے ہمارے ادوار کے اندر ایکنومی گروت ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے پہلے دور کے اندر بھی ہماری معیشت کی لبرالیزیشن ہوئی تھی پرائیوٹ سیکٹر کو فروغ ہوا تھا نواز شریف صاحب نے دوسرے دور کے اندر پھر بھی ناشتر ملک کو ایٹمی طاقت بنایا موٹر بیس دی انفرسٹرکیر دیا تیسرے دور کے اندر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا دہشت گردی کا خاتمہ ہوا چھ فیصد تک گروت لے کے گئے آئی ایم ایف کا پروگرام پہلے دفعہ ہم نے مکمل کیا مہنگائی کی سطح ہم نے چار فیصد سے بھی کم چھوڑی کھانے کی اشیاں کی مہنگائی کی سطح دو اشاریہ تین فیصد پر ہم چھوڑ کے گئے روزگار دی غربت میں کمی کی تو یہ ان سے بتائیں ان کا یہ جو لیڈر ہے جب چار سال کے بعد بھی جب تقریف کنٹینر کے پر کھڑا ہوتا تھا تب بھی اپنے دور کے بارے میں کوئی بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا تھا دوسری بات ان نے کی کہ مہنگائی کی تو جو مہنگائی ہوئی ہے اس کے بھی ذمہ دار یہی ہیں اور اگر مہنگائی اس سے زیادہ نہیں ہوئی تو وہ اس علماء کی کوئلیشن گورنمنٹ کی ویسے نہیں وہ لنگر خالے گنواتے ہیں وہ پناہ گائیں گنواتے ہیں وہ صحت کارڈ گنواتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے تو بند کر دیا صحت کارڈ نہیں میری ارس انہیں آپ جب چار سال معیشت کی تباہی کر کے اس کے بعد آپ ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کے جائیں اپنا ہی ٹوٹا پھوٹا ایم اف پروگرام جو آپ نہیں چلا سکے اس کو خود بند کر کے جب نظر آگیا کہ قومت جا رہی ہے تو خود اس کو سبوٹاج کر کے بند کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں اور خود ہی اس کی شرائط توڑتے ہیں تاکہ وہ پروگرام رک جائے یہ جو ڈیسٹرکٹیو سوچ ہے جس طرح کی امران خان صاحب کی چٹھی ہے یہ صرف سوچ نہیں یہ تباہی کی علامت ہے یہ اسی سوچ بالکل ان کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئی یہ شخص جلانے گرانے ناؤ میں کرنے کے علاوہ معیشت تباہ کرنے کے بجائے چیزیں روکنے کے علاوہ یہ کچھ یہ روکنا جانتے ہیں جلانا جانتے ہیں توڑنا جانتے ہیں کوئی تعمیری بات آپ نے آج کچھ نہیں سیکھی سر شوکت صاحب آپ پہ یہ بڑی برملا تنقید ہے آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں سیکھا اتنا آپ نے نقصان پہنچایا اور ابھی even کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کو اندرونی یا بیرونی پیغام آیا ہے مولانا صاحب سے مل جانے کا کیونکہ یہ بات تو درست ہے کہ وہ کے پی میں ان کا جو مینڈیٹ وہ کہتے ہیں چینہ ہے وہ کہتے ہیں آپ کو چین کے دیا مولانا دیکھیں مولانا پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایلین والے ان شخص کو ذرا سمجھائیں مجھا آواز نہیں آئے کہ بات کریں دلائل کے ساتھ وہ ایسا بندہ ہے جس نے ثابت کر دیا وہ جیل میں ہے لیکن اس کا استقامت اس کا عظم آج تک نہیں ٹوٹ سکا اور وہ ابھی بھی جیل میں رہ کر انہوں نے ان کو شکست دیا ہے تو میروا نہیں کریں لیڈر جو ہے نا وہ اسی طرح لیڈر بنتا ہے یہ نہیں بنتا ہے کہ بھاگ جائے پھر اس کے بعد آئے ڈیل کر کے آئے اور پھر کہہ جیل میں لیڈر ہوں انہوں نے تو دھوکہ دیا عوام کو انہوں نے کہا تھا ہم نواز شریف وزیراعظم بنے گا اور جب ووٹ نہیں پڑا تو کہہ جیل ابھی شاہباز شریف آئے گا پھر انہوں نے تو قوم کو دھوکہ دیا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کنڈی صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے ان صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں کہ جی اتنی ترقی کی ہے ہمارے دور میں ہم نے تین چار سالوں میں ہم نے بھیجلی لوٹ شیٹنگ ختم کر دی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کنڈی صاحب جو ہے نا بیٹھے ہیں یہ اقرار کر لیں یہ ان کے اتحادی ہیں یہ کہہ دیا کہ ہاں واقعی پی ایم ایلین نے بڑی ترقی کی ہے پی ایم ایلین نے واقعی عوام کو بڑی ریلیف دی ہے تو میں مان جاؤں گا یہ تو ان کے ساتھ بیٹھا ہے نا یہ خود کہہ دیں دیکھیں جو تباہی آئی ہے وہ ان سولہ ماہ میں آئی ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہتے ہیں ہم نے مشکل فیصلے کیا ہے مشکل فیصلے کیا وہ اس کے علاوہ یہ کر کیا سکتے تھے ابھی جو اور مشکل فیصلے ہوں گے وہ عوام کو آپ یہی بتائیں گے کہ جی ہم نے مشکل فیصلے کیا ہے آپ کہتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا آپ تو سر خط نہ لکھیں اگر ایسا آپ کہہ رہے ہیں ان کی اوپر تمام طور پر باتیں کر رہے ہیں آپ خط لکھے اگر آپ کہہ رہے ہیں خدا نہ خاصتہ ڈیفالٹ یہ لوگ کروا دیں گے ملک کو تو آپ کو ہم سر کوئی مرحم کر رہے ہیں کوئی آپ اس پر مدد کر رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو خدا کے لیے ڈیفالٹ کریں میری بات سنیں نا دیکھیں ایک تو وہ دو بندے بولتے ہیں مجھے اتنا ٹائم دے دیا کہ میں اپنی بات مکمل کر لوں دیکھیں ڈیفالٹ کی ہے تو بات یہ کہ کون چاہتا ہے کہ اس کا ملک ڈیفالٹ کر اگر یہ ملک رہے گا تو ہم ساری سیاست ہوگی یہ تو دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ یہ صرف باتیں ہیں اگر ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا تو اس وقت آٹا کیوں سستہ تھا آج جب ڈیفالٹ نہیں کر رہا ہے تو بس اس کا مطلب آٹا مہنگا بیچ ہو تو پھر ڈیفالٹ نہیں کرے گا آپ نے یہی کرنا تھا آپ کے پاس یہی فارمولا تھا سارا بوجھ اپنے عوام پر ڈالنا تھا اس وقت سیادکارٹ چل رہا تھا ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں وہی والی بات ہے شوکت صاحب آپ سے خط میں سب میں مانو کی گفتگو سنی شوکت یوسف زہی نے بلال کیانی کو اس وقت بہت ہی زبردست جواب دیا جب بلال کیانی نے کہا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے تب شوکت یوسف زہی نے کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے تو بچا لیا مگر عوام کو ڈیفالٹ کر دیا جو آٹا ہمارے دور میں یارہ سور پے کا ملتا تھا آج وہی آٹے کا تھیلہ تین ہزار سے بھی اوپر کا مل رہا ہے جیسے اس آگدار کو باہر سے لیا گیا کہ وہ ڈالر کو کنٹرول کرے گا اور پھر ڈالر ہم نے دیکھا کہ تین سو چوبیس سے بھی اوپر گیا یہ ہمارے لیڈر کا کیا مقابلہ کریں گے عمران خان جیل میں ہے مگر ڈٹا ہوا ہے اجیل میں بیٹھ کے بھی بغیر بلے کے اس کی پارٹی نے ان کو تاریخی شکست دی ہے جبکہ ان کا بگوڑا لیڈر نواز شریف جوں ہی اقتدار ختم ہوتا ہے اس کا وہ ملک چھوڑ کر باگ جاتا ہے یا بیماری کا بہانہ کر کے تین ہفتوں کی چھٹی لے کر جاتا ہے اور پھر چار چار پانچ پانچ سال کے بعد واپس آتا ہے اور وہ بھی ڈیل کر کے واپس آتا ہے کہ مجھے اقتدار دیا جائے گا اور جب ملک میں واپس آتا ہے تو تمام جلسوں میں عوام کے ساتھ یہی وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ آنے والا نیکس وزیراعظم نواز شریف ہی ہوگا لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک بار پھر عوام کو دوخہ دیا کیونکہ جب عوام نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا ان کو ریجیکٹ کر دیا ان کو اکثریت نہیں ملی تو نواز شریف نے اپنے بائی شباز شریف کو آگے کر دیا اور عوام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر دوخہ کیا مگر عوام اب ان کی مکاریوں سے خوب واقف ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ کاسٹ کر کے ان کے مو پہ تماشا مارا ہے ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ